اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے لباک آپ کی تمام پریشانیاں دو تکلیفوں کو ختم کردے آپ کو پانچے ذکت کا نمازی بنا دے اسی دعا کے ساتھ آج کمیٹس میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ایک بھائی نے ہمیں چینل کو سسکرائب کیا تو انہوں نے پہلا سوالیہ کیا کہ آپی مجھے کسی عامل نے بتایا ایک حمزاد کا عمل میں نے وہ کیا اور اس کے بعد مجھ سے وہ پورا نہ ہو سکا جب وہ مجھ سے پورا نہ ہو سکا عمل بیچ میں توڑ دیا کسی مجبوری کے لئے سے لیکن میرا حمزاد بگڑ گیا تو مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ رجت یا وہ حمزاد جو میرا بگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور میں دوبارہ سے اس عمل کو پورا کر سکوں نمبر ایک دیکھو بھائی ایک دات یاد رکھیں کہ عمل جب شروع کیا ہے تو اس کو پورا کریں اور ہمیشہ ایک دم کسی کے کہنے پر عمل حمزاد کبھی نہ کریں جنار پری مقلیم اور حاضری سے بڑا حمزاد کا عمل بتا ہے آپ اکیس پاول نے کہہ دیا کہ آپ حمزاد کا عمل کریں نمبر ایک سب سے پہلے حاضریوں کرنا سکھیں بچوں پر پھر اپنے پر دو نمبر تین پھر تسخیر موقع کریں کیونکہ موقع نرم دل ہوتے ہیں اور آپ سے جلدی دوستے کیونکہ اگر آپ حاضری کرنا سیکھ جاتے ہو تو آپ کو موقعوں کی تسخیر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو خود ہی آپ کے پر تسخیر ہو جاتے ہیں پریوں کی حاضری کرنا سکھو پریوں خود با خود تسخیر ہو جائیں گے جنار کی حاضری کرنا سکھو جنہیں خود با خود آپ کے پاس آنے جانے لگ جائیں گے بزرگوں کی حاضری کرنا سیکھو بزرگوں خود با خود آپ کے پاس آیا کریں جب آپ بلائے کرو گے ٹھیک ہے پہلے بچوں پر پھر خود پر بچوں پر اگر آپ کو کرنی آگے تو یہ حاضریوں کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ کوئی نہیں ہے نمبر پانچ اگر آپ بچوں پر کرنا سیکھ لیتے ہو آدھے عامل بن گے اور اگر آپ خود پر کرنی تو سمجھو پورے عامل بن گے پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آجائے یا آپ خود مریض بن جاؤ تو ایک عمل بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ستر مرتبہ اللہ سمت کو پڑھنا ہے پھر ایک یا تین مرتبہ ایک یا تین مرتبہ شورے ابس آئین دے سین ابس گھر سے سن لیں یہ بہت نایاب عمل ہے جو اس مسئلے میں کوئی بھی دنیا میں بھائی بہن ہے تو یہ عمل کریں ایک یا تین مرتبہ سورے ابس دارہ نمبر تین پڑھ لیں تو جتنی بھی مخواد جو رجت کا ہے جتنی بھی پریشانی آپ کے پر ہمزاد کی آئی ہے تو اس سے آپ کی فوضت میں ہو جائیں گے اور وہ چیز ختم ہو جائے گی یہ میرے چھوٹے سے بھائی جو پیغام ہے جو بہت پریشان تھا آئیں گا کبھی بھی کسی میرے میرے چینل پر دیکھیں ایسے نایاب عمل ہیں حاضریوں کے تسخیر موقع کے جو ہم نے وہ پیش کی جس میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں لیکن جب تسخیر تب کریں جب ہمیں آپ بتائیں اور اجازت ہم دیں سب سے پہلے حاضری کرنا سکھیں سب سے پہلے بچوں پر حاضری کرنا سکھیں جب بچوں پر حاضری کرنے کا طریقہ آجے حاضری ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے اس دوران اس دوران آپ نے جو ہے باطنی آنکھ روحانی آنکھ کے عمل شروع کر دینے ہیں باطنی آنکھ روحانی آنکھ مراقبے یہ شروع کر دینے ہیں پھر دیکھئے گا ہر عمل سے پہلے جب تک باطنی روحانی اور اپنی طاقت کو نہیں بڑھاؤکے کوئی عمل کام نہیں کرے گا اور تسخیر حمزاد اور تسخیر مطلین اور جنات ان کی عمل میں تسخیر یعنی قابو کرنا غلام بنانا یہ بری بات ہے یہ بھی نہ کریں جب بچاسد دیں گے تب کیجئے گا پھر ہمیں بتا ہوگا آپ کون سے عمل کو استعمال کریں نمبر چار جب آپ یہ کام کرو دیں تو ایک بات یاد رکھو پہلے حروف تحجی کی زکاعت ادا کرنی پڑتی ہے حروف تحجی کے مقلین ہوتے ہیں وہ آپ کی یہ جو رجت ہوتی ہے رجال غائب ہوتا ہے اور ستارے ہوتے ہیں ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا ہر عمل کامیاب ہوتا ہے صرف پہلے حروف تحجی کی زکاعت ادا کریں آنے والے دنوں میں حروف تحجی کی زکاعت کیسے ادا کی جاتی ہے وہ آپ کو سکھایا جائے گا پھر تسخیر کے عمل کریں لیکن اس وقت تک آپ حاضریہ کرنا سکھیں حاضریہ زیادہ حسان ہیں اتنے بڑے بڑے عمل نہ کریں حمزاد کو چھوٹا عمل نہیں ہے ہو جاتا ہے لیکن تنگ بیوت کرتا ہے اس سے دور رہیں جب آپ کو دوسرے عملوں میں کامیابی حاصل ہو تو حمزاد جیسی چیزوں کو آپ آرام سے کر رہو گے پہلے آپ شروع سے یہ سے شروع ہو رہے ہیں انہیں کچھ بھوڑ کے یہ سے شروع ہوں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ رجت کا بہت نایاب عمل تھا یہ آپ کہیں میں نے رجت کی پوری تفصیلن ویڈیو بھی پوست کی ہوئی ہے یہ رجت کیا ہے رجت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے عمل میں رجت کے لیے کیا کیا دعائیں پڑھ کے عمل کو کیا جاتا ہے وہ رازمان سنی جائیے تھے آپ کو اجازتیں اپنا فیان رکھیے گا اللہ حافظ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی اس مسئلے میں ہے تو ان سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ جائیں اپنے بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو کا لنک دیں تاکہ وہ سنیں ایک بات یاد رکھی میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ جو آج کل عمل آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اتنا ہر روز تین سے پانچ ویڈیو ہم اپلیوڈ کرتے ہیں صرف ہمیں کوئی پیسے سے یہ تو بنا اس چیز کے ویڈیوڈ نہیں ہیں لیکن آپ لوگ کئی دوسری جنگہ جا کے بھٹکیں گے ہمیں اس بات کی تکلیف ہیں تو یہ چینل اسی لئے بنایا گیا ہے اور میں آپ کی بہن ہو کے تو آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا